موسیقی ہم سب کی محنت کو ایک قسم سے ایک پڑاؤ پہ جو لاکے رکھا ہے I think it's great and I'm very 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 thankful to her ہوتا کیا ہے کہ ہم لگ بھگ سال ڈیڑھ سال لگ جاتا ہے ایک فلم بانانے میں اور پھر وہ فلم اگر God forbid کسی ریزن سے نہیں آتی ہے تو پھر لوگ وہ فلم بھول جاتے ہیں جس قسم کی محنت ہم نے کی ہم نے جس قسم سے دل و جان سے وہ فلم بنائی تو لوگ بھول جاتے ہیں مگر وہ محنت بڑے پردے پر آنی ہی چاہیے اگر فلم شروع ہوئی ہے کمپلیٹ ہوکے ریلیز ہونی ہی چاہیے اور اس قسم سے اتنے اچھے پیمانے پر ریلیز کر رہی ہیں بہت کم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں میری پہلی ہی فلم جانی گددار قریباً ڈیرھ دو سال اٹکی تھی اور اس سمیں بھی میں جانتا ہوں کہ بہت لوگوں نے ہاتھ اوپر کر لیے تھے یہ کہہ کے کہ ایک اٹکی ہوئی فلم نہیں آتی یہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہوگی مگر میں جانتا ہوں کہ کس قسم سے ہم لوگوں نے جانی گددار پر بھی محنت کی تھی اور ایک اٹکی ہوئی فلم آئی اور آج اگر میں ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو اس ایک فلم کی بدولت ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کیا گزرتی ہے کیونکہ ایک فلم سے کتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں اور ان سب کی محنت آج آپ کے سامنے آرہی ہے بس اسی سے خوش ہوں کہ ملیل فلم نیمیز دشیرہ جس لاشت بھی دشیرہ پر لگتا ہے کہ دشیرہ کے موقعے پر جو فلم کام نے کیا لاغت کیا تھا ہاں جی جب فلم رائٹ ہمارے فلم کے یہ فلم کا نام تو بہت سالوں سے ہے تو ہم یہ موقع کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ دشیرہ آئے گی تو دشیرہ پر ریلیس ہوگی جب آپ فلم دیکھیں تو کہانی جو ہے وہ کہانی دشیرہ کے اردگرد پلیس کی گئی ہے اور کیونکہ ایک پولیٹیکل سٹائر ہے ایک پولیٹیکل ثریلر ہے روتر پتاب سنگھ کا جو کردار میں نبھا رہا ہوں بہت ہی انترسنگ کریکٹر ہے کیونکہ دو پہلو ہیں اب وہ جب ایک سٹینڈ لے لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کہ یہ کیسے ان چیزوں کو کناش کردے گا تو اس وی سیمبولیک انترسیرہ نبید انترسیرہ ان لوگ کردے گا کہ رم شرکتر ہے جو راستیرہ انترسیرہ انترسیرے انترسیرہ 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 but you know in the film but it's very symbolic in nature that a man who's an encounter specialist on one hand has to be so cold blooded but on the other hand he is a husband he is also a man who's got a family he has also got those emotions in him so to create that balance between two emotions and then go out there and take a stand for women and for their empowerment I think that was very important اور جزئی شکریہ کے بعد دیالے میں جلالہ حدود ہمیں جلالی طوپکی کہ ہم نسخب پورے پر این نڈالی ڈالی جیسے پر سیادات ڈالی جیسے پیداً میں اپنی کسی الانترین عنہ تکلیم سے یا تصورت کرنی جائے ایک دنی باہابی تکلیم صاحب ہے ایک دنی براہ انترین آپ سے کچھ فلم کے چیزے علیمین کچھ فوس کرنی ملک کے اپنی قريب میں کچھ فلاتر برہنٹ سہی سے کچھ کچھ فلاتر ہیں کچھ فالسا اپنی کی طورت میں یا تکلیم دنی باہران کلیم اپنی کچھ فاہرانی کچھ فلات روزیا ہے کچھ فیال روزیا کیوں اور اندازت کا اصول IT IS ien امی اچھا گرگیاں قیق کے ملک کیونہ وہ وہ ملک ملک کیا جو اچھا گئی ایسا جائم بکتا ہے ایتی نیز خیلی سیوی میکنی تمام دلیخ ہے اسی طرف انسانسات فقلات نیزی رویم خوش تحرین انسان اور لاید حلی ت قلتی جنگی اما تیажу اگر میکنی تمام اترالا شای رویم ہی خوش ہاتن تمام صوت امید نمائند ہم مطارت جنگی تسارا اچھا انگیر Too much when you are a political satire you are shouldering on a very mature character when i done the role it was a couple of years back so i was much younger, i wasnt married at that point i didnt have a daughter at that time i didn't, i wasnt mature enough to understand what it actually meant to be a husband ہی لوگتر این کھاری کیا چاہر اب چیز ایسے کیا ہی ہونے کے لئے میں جبدے راستے میں شکریہ دیکھا راستے میں اور شکریہ دیکھا آپ کا آپ کی طرف ہی کردے ہیں اگر سنوڈر میں کھاری کیا نہ کرتا موچوم بھی کا تقابی نہیں fulfilling تو چھوٹا کرنے کے لئے تو پسکا ہم پسکا ہم مجھے خورت مجھے اس کا مجھے اس مجھے اس کیا جو کو viیم نہیں بگی رہے ہیں کہ یہ کنم ایک تتبا ہے لارے میں جمبر ایک بیلیت ہے اور بہن سکر اپتاب ہے جو آپ سکر ایک بیٹر اپتاب ہے آپ سکر اپتاب ہے من ایم اللہ پار سکر اپتاب ہے جوری سکر ہوتا ہے رو لکھن لکھن لے ان تکرامل نمیز آن کا ملتا ہے جب کے ساتھ وقت مجھے لیے اشتاک کوئی ہیں appeals للناس وقت لنЕТ نہیں ہے ایدہ نیے نیجا درستہ و ایدہ انبید جوزنی ایدہ شہب ڈیعی والنinateست پوریی اکرادئے چیکران کے سروی زیادہ گراحL اس سے سلمان بھائیے bagsberyخل کیا ل homme رکھتے ہیں اور اس کا معلوم ہے اس کیلے افرادئij ہے اس میں ہمارے میں باوجود نہیں آئnnہ سوال کا محتاج ہے جب سے نظر ہمارے کردے ہمارے کردے اور ہمارے کردے ہمارے کردے ہمارے کردے نمیاری صریحیل کردے ہیں کہ ہمارے کردے ہمارے کردے ہیں شіш نر potبک کسی کا سکتا ہے اس結نی شیئے ہوجود میں اضافت حسناquer میں جانتی شوں میں بک ветری ہوتا ہے ہوتا اختانی مزیر تمام Super Aliوں بیسی وبی اور بتنید بیدو وایسی بات کارم because we as human beings have evolved so much women have taken up such great stands in such great professions we have a woman powerful more than a man in every profession possible every person should stand up for themselves shouldn't be shy about anything so whether it's your current movement of me too or whether it's women empowerment it should be vice versa even for men even if they are subjected to something that they are not happy about you are after all just a human being so I think that sensibility and that emotion kind of starts from home that upbringing so that should be inculcated from much earlier what was something very interesting about it and why do you love that? there is no only action film in which a police officer is killing but there is also an emotion in this film which is a very few films in the film the story of the police officer is coming and killing but there is no such thing there is something different here there is also an emotion there is also an emotional emotion so that we are not thinking about it we are not trying to be preachy about anything out here we are not going against the system ہرا جو لیے جو آپ کے لئے پرنہ دیدی کا ایک چیزیز کیا ہے تم دوری کیا اور مجھے اور ایسا کیا ہے چیزیز میں نے اپنہ دیدھی کیا ہے جا نکہ آپ کے لئے چیزیز میں کیا ہے لیے ایک اچھا جو بہتا ہے اور جو اپنہ دیدی سے کلی کے لئے فیلم کی موضوع نہیں ہے اور یہ دیکھئے گا فیلم کی طرح ایک تحقیم تو موسیقی پر فیلمہ واقعا ہے کہ ایسا باستانتناک خووش ایک این مجھے ایک اوفاستان جوانہ پر سکتہ پر سکتہ پر سکتہ پرسول جوانے پر سکتہ پر سکتہ پر سکتہ سکتہ جوانے 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 اس وقت کو انتظار نہیں آئے اس کے لئے شہرہ اس کے لئے مجھے گا اور کی طرف کی طرف مجھے ایمان میں آیا دیا ہے پچھلے تیس راتوں سے میں رات کے شوٹنگ کر رہا ہوں اس لئے فلال اگر آپ کے سامنے آنکھ پھڑ کر آ رہی ہیں تو اس وجہ سے ہے لیکن میں سکتے ہیں ہمارے کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں نرویہ ہے نرویہ ہے مویہ ہے مجھے ہمارے ہمارے سکتے ہیں نرویہ کا سائیکل نہیں ہے تو ہمارے پاس آہا میں نہیں جگتے ہیں میں یہاں پر تھا نہیں پچھلے ایک ہفتے سے جو آیا ہوں تو دن کے روٹین میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں جگہ نہیں پیارا کیونکہ اب نرویہ کا روٹین اب تک ساتھ ہو but it's a great experience she's a delight in all our life and we can't be more than happy Deepika we're getting married very very happy for Deepika and Ranveer both great friends Deepika is one of my most favourite co-stars. Beautiful human being I can't tell you how excited I am when I received the invitation also I was like so happy for them I was like wow you know some marriages are supposed to happen and this was supposed to happen you're the grand you're the grand you're the grand well I just my wedding was an affair where I got a lot of love and affection from people who were there I think the turnout just happened there because of the respect that people have for my grandfather for my father and a little bit of love for me so I think it just shows our good will more than anything else you were asking something sorry coming back to talking how was developing into the policeman character you have so much and you asked yourself how to practice and your family is your maturity correct exactly how to practice i am glad i am glad you asked me this question اس لئے میں نے اس سمیں آپ سے بات کہی تھی کہ جب یہ کردار کیا تھا اس سمیں اتنی مچورٹی تھی نہیں لکس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ پہلی چیز جو نظر میں آتی ہے وہ ایک لک ہوتا ہے بٹ کیرکٹر کو انٹرنلائز کرنی کے لئے زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ہم ان پولیس افسر سے ملے میں وہ سب کچھ میں نے کیا نہیں پہلے تو بہت امپورٹن تھا کہ سکرپٹ کو سمجھنا کہ کہانی کیا ہے اور کہانی بتانا کیا چاہ رہی ہے اور جب ٹاپک اور کہانی سمجھ میں آتا ہے تو کردار آٹومیٹکلی سمجھ میں آیا ہی جاتا ہے جب کردار سمجھ میں آیا تو احساس ہوا کہ اس کردار کے دو پہلوں ہیں ایک ہے بہت ہی انٹینس اور کولڈ ہارٹڈ اور ایک ہے پہلو ایک ہزبنڈ کا جو کی بہت ہی نیک دل ہے تو اتنا کانفلیکٹ ایک ہی کیریکٹر میں ایک ہی فلم میں اور اسے بہت ہی ڈیلیکٹ طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے تاکہ فلم میں وہ جمپ نظر نہ آئے تو وہ بیلنس کرنا بہت امپورٹن تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم پوری ٹیم بیٹھی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ تھوڑا کیونکہ پہلی بار ہم وردی میں اگر دکھنے والے ہیں تو پھر وردی کی عزت ہونی چیئے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کسی ایک چھوٹے بچے کو وردی پینا دی کچھ تو پھر باڈی کی اوپر کام ہوا پھر لک کی اوپر پھر موچھے رکھی گئی اور اس قسم کی ایک مچیورٹی جو ہے کیریکٹر کے ڈیپکشن میں وہ ڈیریکٹر ایکٹرز رائٹر ہم سب ساتھ میں ہر سین کے باد لکلی آج کل مانیٹر ہے تو ہر سین اسی سمیح دکھ جاتا ہے تھوڑا پہلے تھوڑا بہت مشکل تھا کہ body language ٹھیک ہے نہیں ہے پھر ایک بار سیٹ ہو گیا پھر اٹھنا پھر آسانسا ہے لکھ سیریس ہے پوشnel بھی ہے رومانٹیک سائید بھی گی ہاں there is a but it's it's a very intense رومانٹیک سائید. It's a very you know it's yeah ٹھہراؤ والا ہے یہ وہ چھچوڑا پل والا رومانٹک قسم کا کردار ہے نہیں اور وہی چیز جو ہے مجھے اس کیریکٹر کی بہت اچھی لگتی ہے انفیکٹ اس فلم میں گانا بھی ہے جو کہ میرا سب سے پسندیدہ ہے اوری ماہیرے تو جب راشد صاحب نے یہ گانا گایا میں اس سمیں ریکارڈی میں تھا اسی سمیں آنکھوں میں آسو تھے جب پکچرائز ہوا اور اب بھی جب وہ پکچرائزیشن آنسکرین جب دیدی نے ریلیس کیا گانا دیکھا تو اکدم سے آنکھوں میں واپس آسو بھرائے اتنا اموشنل انٹینس کانا ہے اور وہی کہانی بھی ہے ج rozum پھٹا ہوں جی occurred جنی sister جنو شکارہ где آپ کے لئے کریے ہے آپ کیوں ہے جن سن پھٹا ہوں لہر آپ کے لئے کریر سےOOOOOOOO پار لکھل سوز یک را مکمل ہے جو اسے تک ملتیرون لذا ٹھیکار بچی امار ملتابی نظروں شرح ملتیر سوز سوز و امشار بچی امار بچی باتم شکری کبرا ہمارینا جو خراب تماماً ٹھیکار نمیز رای جو خارج ملتیر پھر ایر سوزیر جمال سوزہ بھی تو ان میں جو مطلب کرتے ہیں تو جو اچھا ہم مطلب کرتے ہیں تو جو اچھا کچھ اچھا کچھ اچھا کچھ اچھا وہاں رہا بہتشکی ہیں وہاں رہاں رہا ہماری کچھ اچھا جمالی اچھا ہے اور مطلب شوار شاید رہا بھی ہمارے بھی جوڑا لئے اگر وہ ہوتا تو شاید پچیس میں میں نہیں کر پاتا اور ایک قسم سے میں اس لک کو اپنا یو ایس بھی سمجھتا ہوں شاید بہت لوگوں نے وہ نیگیٹیو پوائنٹ سمجھا تھا میرے کریئر میں MITI I don't think so but I don't think so so I have been trying to mold it as in when and however the directors need to چاہے وہ ساتھکونماف ہو یا لفنگ پرندو ہو یا David ہو so I have been trying to do characters which might be able to also create something ابھی حالی میں میں نے ایک فرم کی تھی اندوسر کا جو کہ اگر یہ لک نہیں ہوتا تو شاید وہ کریکٹر کا بھی نہیں پاتا بات اس میں بھی پورا گیٹ اپ پورا چینج کرنا پڑا بال نکالنے پڑے وزن گھٹا نا پڑا بڑا نا پڑا تو you have to keep doing it as an actor you can't limit yourself because of your look so neela ہجی i do sing but i haven't yet jumped into it only for the reason because i have major competition at home you know and at least at home you can't compare me with acting abilities with anybody but with my grandfather with my father around that competition can't be beaten so i don't call myself a bathroom singer i do sing i in fact compose i play the piano as well and hopefully someday i'll come out with all my compositions which i've composed now i'll just spring a surprise and get them out but till then let me just still get a foothold in my career and keep doing my work for a while initially i didn't do it why because i didn't want this confusion to be there with the audience whether i'm an actor or a singer i always wanted to be an actor and i didn't want that confusion so i i said let it just pass by now that i'm seeing the younger trend that's happening where actors are singing doing everything now i'm slightly more confident that okay and so many films old now i'm confident that people now know okay he can act maybe he can sing too so where fathers are trying very hard to sing i think i can sing yeah my brother's film has started at 70% complete it's our home production nnm films is my younger brothers and my production my father's and we have tied up with mirage entertainment so i also am the director of mirage entertainment we produced a film called madari last year which starred irfan khan sah and this year we are doing a film called bypass road which is 70% complete now and rest of the shoot should finish principal shoot should complete by mid-december so neil saho is one of my most exciting projects right now it's one of the biggest films i've worked on it's about 60-65% complete right now we recently shot one of the biggest action sequences you will see on indian television or indian cinema is that of saho it's in three languages hindi telugu tamil that's why it's taking time because we shoot all three simultaneously so there's a lot of look changes that are happening between films so i had i luckily had a bit of a gap for namans film for which i had to gain weight now saho starts again in december so again i have to drop all that weight down so i have about three weeks four weeks to drop a few more kgs down so yeah it's it's nice it's interesting are you seeing the flow at the end of minash is there in the film and you have that in what you've been yes 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 can you say that you want me to recite that i don't know whether it's there you will recite it no it's it's a part of the film it's a part of the film you want me to recite it can you recite it for me once no it's not me reciting it's it's more of the ideology behind what it is it's what the film also depicts but we have some great sanskrit shilokas by rachit sahab also has sung in fact in fact our bgm is very very strong and you'll get to i mean if i spill all the beans now then there's really nothing left so let there be some thing for y'all to praise or criticize which you'll eventually do thank you thank you thank you thank you thanks thanks sorry so first of all congratulations thank you 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 موسیقی آپ لوگ سن کے بتائیں کیسا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے موسیقی بہت اچھا ہو ورسیٹائل ہو شاندار ہو کوشش کی کہ کمپلیٹ آل بم ہو جس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جانر کو کور کیا جائے فلم کی اپنی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ فلم کے گانوں کی آپ کو فلم کے حساب سے کرنا ہوتا ہے سچویشنز دی جاتی ہیں آپ کو اور اس میں آپ کو کرنا ہوتا ہے بٹ اس میں ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہے منتھن نے بہت اچھا لکھا اور جو ہم سے ہو پائے ہم نے کمپوش کیا اور سارے سنگرز نے بہت اچھا نبھایا ہے مدوسری جی اور ریکہ بھردوات جی کا ایک فیمل ڈوئیٹ ہے جو بہت دنوں کے بعد لوگوں کو سننے کو ملے گا زمانے بعد مجھے لگتا ہے لاسٹ سبازگائی جی کی فلم میں تھا خلنایک میں اس کے پہلے سیونٹیز میں رہا ہوگا شاہی ہسٹا ہوا انورانی چہرہ اس کے بعد ایک سیمی کلاسیکل سانگ ہے جو اسٹاد راشد کان صاحب نے گایا ہے بہت اچھا سا فیوجن ہے کلاسیکل کا اور آج کے مورڈن انسٹرومنٹس کا آپ سنیں گے اور بتائیں گے کیسا ہے باقی سارے گانے بھی بہت اچھے ہیں مدوسری بہم آپ کیا گہنا چاہے ہیں میرے لئے تو بہت ہی ایکسائٹنگ اس لئے ہے کیونکہ بہو بلے میں اتنا اچھا رومانٹک بھجن کے باڈ کلاسیکل بھجن کے باڈ یہ ایک آئیٹم سانگ ایک دم سو ڈیفرنٹ اور اس میں ریکھا بھردو آج جی کے ساتھ ایک ڈویٹ سانگ جیسے کی بھیجا جی نے کہا بہت سالوں کے باڈ ایک فیمل ڈویٹ پروپر ڈویٹ جس کو کہتے ہیں اور آئیٹم سانگ بھی ایسا ہے کہ آج کل جیسے چل رہا ہیسا نہیں جیسے کی آشا بوسلے اور گیت آداد جس ٹائپ کے گاتے تھے جس ٹائپ کے قوالیٹی کے اوہ سانگ بھیجا جی نے بنایا ہے اور ہم سو لکھی کہ مجھے انہوں نے چوس کیا ہے نورمالی اس انڈسٹری میں کیا ہے کوئی بھی گانا ہیٹ ہو جاتا ہے اسی سٹائل کا گانا آپ کو ملتا ہے لیکن انہوں نے میرے پر بشواس کیا کہ ساید میں آئیٹم سانگا سکوں گی اور میں نے نبھایا بس تو آپ وہ بھرسٹل ہی دیکھنا چاہتے ہیں میں صحیح گایا کی نہیں یہ آپ کو آپ کو بتاؤں جب میرا سب سے پہلا جو میں نے گانا گا ہے اس انڈسٹری میں والیوڈ میں موکش فلم میں تو جب راجی شوشن جی کو پاس میں گئی تھی تو ان کو میں کیسے سنایا تھا تو ان کو بہت اچھا لگا تو پھر کہا ہے تم نے گایا میں نے کہا ہاں تو کہا خالی آؤس میں مجھے سناوں میں دیکھنا چاہوں گے سچ پس تم نے گایا کی نہیں تو آپ کے سوال سنکے ایموے موری بن سی بجائیاں نندلالا کنھیاں موری بن سی بجائیاں نندلالا کنھیاں موہی موہی ایسے نہیں چھیڑو ساورے سنو سنو موسے نہیں کھلو داورے جاکے اشودہ سے کہہ دوں گیرے کانہ سو جا زرہ ہو کانہ سو جا زرہ یہ بہاو بلی کا ہے اور یہ دشدہ کا ہے مائرے چھیڑے ہیں لوکا مائرے گھورے ہیں لوکا مائرے تارے ہیں لوکا تانہ مارے ہیں لوکا دہیاں بہری بھائی ہنگڑا ایرے مائرے چھیڑے لیکن یہ آئیٹم سانگ جو میں نے گایا ہے اس کریڈیز گوز تو ویجا جی انہوں نے مجھے ایسے ہی سکھایا میں نے نبھایا مہد ایسی نہیں ہے آج کی میوزک مینرے میلوڈی ہے سب ہی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے جو چینج ہر ٹائم جیسے چینج ہوتا ہے یوک جیسے چینج ہوتا ہے ایسا ہی گانا بھی چینج ہو رہے ہیں سب سبجک بھی چینج ہو رہے ہیں سٹائل بھی چینج ہو رہے ہیں لوکا سننے کے جو ہے یانگ سٹار جو ہے انکا بھی کچھ پسند دیدا چیز ہے چینج ہو رہا ہے ہر چیز کا کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں چینج ہو رہے کی طرف سے فلم کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بہت اچھی فلم ہے یہ آپ لوگ جائیں چھبیس اوکٹوبر کو اپنے نجدی کی سنیما گھروں میں دیکھیں بہت اچھے گانے ہیں اور نیل نیتین موکیش جی کے لیے بھی ایک بلکلی ڈیفرنٹ ٹریک ہے انہوں نے بہت کچھ ایک ڈیفرنٹ کیریکٹر آجمایا ہے اور بہت اچھی بن پڑی یہ فلم اوورال ایک پیکیج ہے ایک انٹریٹینمنٹ پیکیج ہے آپ سب لوگ جائیں اپنے نجدی کی سنیما گھروں میں اور دیکھیں میں یہ کہوں گی جو گانا ہے اس ایلما میں سب ہی گانا بہت اچھا ہے اور ویجائے جی کے جو ایک یونک سوچ ہے کہ مدوشری رکھا وردواج شریا گوشال مکا سنگھ جو کمبینیشن یونک ہے اچھا لگتا ہے یہ سوچ ہے کیونکہ سچ ایک ٹیلنٹ اور موسک دیکٹر اور میں یہ کہوں گی میں سو ایکسائٹیٹ اوورکہ ہمیشہ میرے پاس صرف ہندی میں تمیل میں میں نے بہت آئیٹم سانگ گیا لیکن ہندی میں آئیٹم سانگ خاص کر کے نہیں گیا اور ہمیشہ سٹیج پروگرام میں مجھے آرشا جی کے گانا یا تو کچھ کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی میرے خاتے میں بھی گانا آ گیا موسیقی